مجھے تو پورا قرآن شفاہ ہے پورا قرآن رکیہ ہے لیکن سورہ فاتحہ کا سپیسیفک لی حدیث میں رکیہ ہونے کا ذکر آتا ہے اس کو جتنی دفعہ پڑھا جائے اسی طرح سے ایک اور سٹوری میں ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے چچا جن کا نام ہے علاقت ابن سحار التمینی وہ مسلمان ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم جب پاس آئے تو اسلام قبول کیا اسلام قبول کر کے واپسی اپنے علاقے کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں کچھ لوگ تھے اور ان کے پاس ایک شخص تھا بیچارہ جو کہ پاگلپن کی وجہ سے بلکل پاگل ہوا تھا اور اس کو انہوں نے زنجیروں میں چینز میں جکڑ لیا تھا تو علاقہ تو ابن سحار التمینی کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے مجھے پوچھا کہ تم بڑے خیر والے بندے کے پاس سے آ رہے ہو یعنی تم اس شخص کے پاس سے آ رہے ہو جو خیر لے کے آیا ہے یعنی محمد کریم صلوات ربی وسلم تو تم کچھ اس کا علاج کر سکتے ہو کچھ اس تک خیر پہنچا سکتے ہو اللہ کے حکم سے تو اس نے کہا ہاں میں اس پر دم کرتا ہوں تو انہوں نے صورت فاتحہ کی تلاوت کی اب حدیث میں نہیں ذکراتا کتنی تلاوت کی کتنا دفعہ پڑھا اور اس کا متعین کرنا ضروری نہیں ہے ایک دفعہ پڑھیں دس دفعہ پڑھیں باتیں کی یقین ہونا چاہیے یہ فرم بلیف ہونا چاہیے میں کوئی صورت فاتحہ کے بھی فضائل بتا رہا ہوں جب وہ اس کو دم کیا یعنی ایک کریزی بندہ بلکل بینٹلی ریٹارڈ اس کو دم کیا تو وہ بلکل ٹھیک ہو گیا کہتے ہیں کہ کسی نے اس کو زنجیروں سے جکڑاوا ہو اور جیسی انہوں نے صورت فاتحہ کے تلاوت کی ملٹیپل ٹائمز تو وہ زنجیریں کسی نے کھول دی ہو اور وہ بلکل ٹھیک ہو گیا اور وہ لوگ اتنے خوش ہوئے کہ ہنڈرڈ گوٹس سو بکریاں دے دیں میرے جو شیخ کے استاد ہیں جن کی میں اس تفسیر پڑھا تھا اور جس میں سے اب شیئر کروں گا حافظ عبدالسلام محمد بھٹوی حافظ اللہ وہ اس کی تفسیر میں لکھ رہا تھا کہ میری ہمشیرہ ہے یعنی میری بہن ہے جن کی ایک ٹانگ کافی کمزور تھی اور دوسری ٹانگ پہ وہ چلتی تھی کہتے ہیں کہ دوسری ٹانگ پہ وزن کی وجہ سے ان کی دوسری ٹانگ بہت ہی زیادہ کمزور ہو گئی اور وہ بلکل بیڈ ریڈن ہو گئی وہ اٹھ نہیں سکتی تھی حتی کہ ہم بہت پریشان ہو گئے ہماری فیملی بلکل پریشان ہو گئی تو میرے والے صاحب نے کیا کیا ان پہ تیرہ دن کیلئے سور فاتحہ قدم کیا اور کہتے ہیں ان کی ٹانگ واپسی بلکل ٹھیک ہو گئی اور آج پتہ نہیں تیس سال لکھے ہوئے تھے یا چالیس سال بعد ابھی تک وہ وہ بساخیاں ٹھیک ہے لیکن سٹل وہ بلکل اپنے ٹانگوں پر چل رہی ہیں اور اپنے کام کر رہی ہیں وہ آئے کہتے ہیں سور فاتحہ کے سامنے اور کہتے ہیں میں خود اپنی زندگی میں بہت دفعہ بیمار ہوا بہت زیادہ دفعہ شدید بیمار ہوا اور کہتے ہیں کہ باقی دعاوں کے ساتھ سور فاتحہ قدم کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت دی دی سونر اور لیٹر اس کا ایک اور نام فاتحہ تل کتاب حدیث میں کیا آتا ہے لا صلات اللہ علم یقرأ بفاتحہ تل کتاب اس بندے کی نماز نہیں ہے جو سور فاتحہ کی تلاوت جو فاتحہ تل کتاب کی تلاوت نہیں کرتا یعنی اس چیز کی تلاوت نہیں کرتا جو کتاب پر کھولتی ہے یعنی سورت الفاتحہ ایک اور حدیث میں آتا ہے ابو حرارہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مطفیق فرمایا کہ جس نے نماز پڑھی جس نے نماز پڑھی عمر قرآن کی تلاوت نہیں کی تو اس کے نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص تین دفعہ فرمایا تو ابو حرارہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھے رسول اللہ چاہے وہ امام کے پیچھے بھی ہو یعنی آثنٹیک حدیث میں آتا ہے چاہے وہ امام کے پیچھے بھی ہو آپ نے کہا ہاں اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں تلاوت کرے یعنی کیسے امام پڑھا الحمدللہ رب العالمین تو یا تو امام کے بلکل پیچھے بیچھے پڑھے الحمدللہ رب العالمین یا پھر جب امام ایک آیت پڑھے اور پھر تھوڑی خاموشی اختیار کرتا ہے لیکن ان کے سنت کے مطابق تو وہ اس کے بیچ میں پڑھ لیں اور اس لئے جو لرنڈ امام ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں جن کو پڑھانی آتی ہے نہ ماں صحیح طرح خیر ویسے بھی جائز ہے دوسری طرح بھی اس میں کوئی نقص نہیں لیکن سننا طریقہ یہ ہے کہ ہر آیت کے بعد گیپ دینا اور پوز لینا تو اس کے بیچ میں وہ انسان پڑھ سکتا ہے لیکن سور فاتحہ کی تلاوت کرنی چاہیے اور جس میں علماء کا اختلاف ہے لیکن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور امام خاری رحمہ اللہ ان کی یہی رائے تھی تو پھر ابو حریرہ نے کہا یہ بتانے کے بعد حدیث کوٹ کرنے کے بعد کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ سے سنا ہے اور آپ نے فرمایا کہ حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں ڈیوائیڈ کر دیا نصفائن ہاف ہاف یعنی میں نے نماز کو بندے اور اپنے بیچ میں ہاف ہاف ڈیوائیڈ کر دیا اور میرے بندے کے لئے وہی ہے جس کا وہ سوال کرے گا جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی خیر انہوں نے انکار کر دیا تو وہ بڑے دکھی ہوئے کہتے ہیں ہم اس قبیلے سے باہر نکل کے وہاں پہ ہم نے خیمے لگا دیا اور ہم وہاں پہ رہ رہے تھے اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا بچھو نے جب ڈنگ مار لیا تو پھر وہ لوگ حیران اور پریشان ہو کے ایک روایت میں آتا ہے کہ وہاں کے لوگ آئے اور کہا کہ ہمارے لوگ قبیلے سے گئے ہوئے ہیں باہر اور ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا تو ہماری مدد کریں یعنی help us آپ میں سے کوئی ہے جو علاج کرنے والا ہے روکیا کرنے والا ہے دم کرنے والا ہے تو ابو صلی اللہ خدری کہتے ہیں کہ میں کیا ایک روایت میں آتا ہے کہ ہمیں سے وہ شخص گیا جس کے بارے میں گمان نہیں کیا جہا تھا کہ وہ روکیا کر سکتا ہے مسلم کے حدیث میں ابو صلی اللہ خدری خود گئے اور جب گئے تو آپ نے اس پہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کو دم کیا روایت میں آتا ہے کہ سات دفعہ پڑھ کے اس کو دم کیا جب دم کیا تو وہ بلکل ایسے ٹھیک ہو گیا جیسے اس کو کچھ تھا ہی نہیں بلکل پرفیکٹلی فائن شفاہ مل گیا اس کو لیکن یہ ابو صلی اللہ خدری نے کہنے سے پہلے یہ کہا کہ سنس تم لوگوں نے ہم پہ آسان نہیں کیا تھا ہمیں ٹھرائے نہیں تھا تو ہم بھی روکیا کرنے کا تم سے عجر لیں گے اور تم سے بکرییں لیں گے تو انہیں کہا ٹھیک ہے we'll give you sheep and goats تو جب انہیں روکیا کر بلکل ٹھیک ہو گیا تو وہ کافی ساری ایک پورا بھیڑ بکریوں کا ریوڑ لے کے آگئے اب جب پہنچے صحابہ کے پاس تو خوش تھے تو صحابہ نے کہا کہ ہم تب تک نہیں کھائیں گے جب تک اللہ کے نبی سے پرمیشن نہ لیں کہ کیا یہ روکیا کر کے یہ عجر لینا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب اور حیرانی کا اظہار کیا اور کہا کہ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ یہ روکیا تھا یعنی تمہیں میں نے پہلے کبھی نہیں ذکر کیا کہ یہ روکیا ہے اور آپ نے فرمایا کہ who informed you that this is روکیا اور آپ نے acknowledge کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہے تو انہوں نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم ان بکریوں میں سے کچھ مدد کھا لیں تو انہوں نے کہا ہاں بالکل کھاؤ بلکہ اس میں سے میرا بھی حصہ رکھو تاکہ وہ بتایا جائے کہ یہ حلال ہے نہ approved ہے تو اس پر دو پاتے پتہ چلتی ہیں number one is آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور آپ سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یعنی باطل دم کے ساتھ کھایا وہ اسی کے لئے ہے اور جس تم نے تو حق کے دم کے ساتھ کھایا یعنی اللہ کے مقصد یہ تھا کہ تم نے تو حق کے دم کے ساتھ کھایا لوگ تو دور جاہلیہ میں باطل کا جادو اور شیعتین کے نام کے ساتھ اور عجیب عجیب پڑھ کے دم کرتے تھے اور لیتے تھے